ہج کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قرآن حج افراد یہ تین قسمیں اچھا ان تین قسموں میں سے آج ذرا پورا فقہی مسئلہ ہے ان تین قسموں میں سے دو قسمیں جو ہیں تمتو اور قرآن یہ آفاقی کے واسطے ہیں آفاقی بولے تو مکہ کے باہر رہنے والا مکہ اور حل کے اندر جو نہیں رہتا حل کے باہر رہنے والا مکہ کے باہر رہنے والا میں آپ دوسرے علاقے والے جو مکہ کے علاوہ رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے آفاقی کہلاتے ہیں آفاقی کا مطلب ہے مکہ کے باہر رہنے والا اور باہر سے مکہ کو آنے والا یہ آفاقی ان آفاقی حضرات کے لیے تمتو بھی جائز ہے قرآن بھی جائز ہے افراد بھی کر سکتا افراد بھی کر سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن آفاقی کے واسطے ان دونوں کو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ دو طریقوں سے حج کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور حج افراد جو ہیں وہ مکہ والوں کے واسطے ہیں حج قرآن یا حج تمتو اہل مکہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے دیکھئے اہل مکہ جب مکہ کے آس پاس رہنے والے ہیں تو ان کے لئے کوئی دشواری نہیں ہے وہ جب چاہیں جا کر کے عمرہ کر سکتے جب چاہیں وہ جا کر کے عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آفاقی کے واسطے عمرے پر جانا ہے تو اب تو جو صورتحال ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی ساری پابندیاں ہیں تو اب اس کے لئے کیونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دو بھی کر لیں حج قرآن کے اندر یا دو علاہدہ علاہدہ احرام سے دو الگ الگ چیزیں ادا کریں حج تمتو ہمارے پاس سے بالخصوص ہندوستان سے پاکستان سے اور ایشیا سے جو لوگ جاتے ہیں زیادہ تر حج تمتو کرتے ہیں زیادہ تر حج تمتو کرتے ہیں تو اس لئے اہل مکہ کے واسطے حج افراد ہے کہ وہ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں یہ لوگ عمرے کے لئے بھی آئیں گے تو مستقل سفر کر کے آنا ہے اس کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو سفر کی صعوبت اور مشقت سے بچانے کے لئے یہ نعمت ہے کہ یہ حج کے اندر حج بھی کر لیں اور عمرہ بھی کر لیں اب طریقہ کیا ہے طریقہ بھی سن لیجیے تھوڑا سا حج تمتو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اشبور حج میں حج کے مہینوں میں سب سے پہلے وہ عمرے کا احرام بانتا ہے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کرتا ہے تواف کر لیا سعی کر لیا عمرے سے فارغ ہو گیا احرام کھول دیا عمرہ ادا ہو گیا اب جب آٹھ زلحجہ آئے گی تو آٹھ زلحجہ کو حج کی نیت سے الگ احرام باندے گا وہ احرام عمرے پر تھا عمرہ کر لیا فارغ ہو گیا بات ختم ہو گئی عمرہ ختم اب مکہ میں رہے جب چاہے نفل تواف کرتا رہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں لگائے جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں وہ بھی ہی کام کرتے ہیں عمرہ کر لیے آگئے اپنا ہوتل پہ فارغ ہو گئے اب کپڑے پہن لیے چلے گئے پھر اب نفلی تواف کرو نماز پھڑو ذکر کرو تلاوت کرو دعائیں مانگو جو وقت آپ کو ملے بس عبادت میں لگو پھر آٹھ ذلہجہ کو مستقل حج کا احرام باندے گا آٹھ کو مکہ سے پہلے بینہ جائیں گے اور بینہ میں پورا ایک دن گزاریں گے فجر مکہ میں پڑیں گے اور اس کے بعد زہر اثر مغرب عشاء اور نوکی فجر مینہ کے اندر ادا ہوگی پھر فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے میدانِ عرفات کے لیے آئیں گے عرفات کے اندر زہر اثر ایک ساتھ ہوگی اور مغرب سے قبل تک یعنی غروب ہافتہ کے بعد عرفے سے نکل جائیں گے میدانِ عرفات سے اور نکل کر کے مزدلفہ پہنچیں گے مزدلفے میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھیں گے رات وہی گزاریں گے پھر اگلے دن دس کو وہاں سے پھر بینہ جائیں گے قربانی کریں گے حلق کریں گے اور وہاں سے احرام کھول کر کے چونکہ اب حلق ہو گیا قربانی ہو گئی مکت المکرمہ آئیں گے بیت اللہ کا تواف کریں گے جس کو تواف زیارت کہتے ہیں حج کے اندر دو چیزیں سب سے اہم ہیں رکن ہیں فرض ہے ایک ہے میدان عرفات میں وقوف اور دوسرا ہے تواف زیارت جو دسویں کے دن تواف زیارت ہوتی ہے ایک جمرے کی رمی ہونا ہے ایک جمرے کی رمی کر کے قربانی کے بارے میں معلوم کر لیا جائے قربانی ہو گئی ہاں ہو گئی حلق کرو احرام گھونو اپنا اور فوراں جتنا دلدی ہو سکے تواف زیارت کرو تواف زیارت ہو گیا حج مکمل ہو گیا اب باقی کیا ہے دو دن کی رمی باقی دو دن کی رمی باقی ہے یہ ہے حج تمتوں میں عام طور پر جو ہمارے پاس سے حجات جاتے ہیں اس طریقے پر حج کرتے ہیں یہ حج تمتوں ہے دوسرا ہے حج قرآن حج قرآن میں ہوتا یہ ہے کہ اشورِ حج میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کے ساتھ احرام باندھا مکت المکرمہ گیا حنفیہ کے نزدیک پہلے توافِ قدوم کرے گا جیسے ہم مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا ویسے ہی مکت المکرمہ میں جانے کے بعد توافِ قدوم آنے کا تواف توافِ تحییہ بھی اس کا نام ہے توافِ قدوم کریں گے حنفیہ کے نزدیک پھر اس کے بعد عمرے کا تواف کریں گے پھر اس کے بعد عمرے کی سعی کریں گے احرام ہی کی حالت میں رہیں گے آٹھ تک پھر آٹھ کے بعد کا جو معمول ہے جو میں نے ابھی بتایا اس معمول پر پورا عمل کریں گے پھر توافِ زیارہ کے لئے آئیں گے توافِ زیارہ بھی کریں گے پھر اس کے بعد سعی بھی کریں گے ویا حجِ قرآن کے اندر حنفیہ کے نزدیک دو تواف ہیں اور دو سعی ہیں پہلا تواف اور پہلی سعی عمرے کی اور دوسرا تواف اور دوسری سعی حج کی آئی بات سمجھ بھی اور ائیمہ سلاسہ کے نزدیک تیروں ائیمہ کے نزدیک مکہ آئے گا حجِ قرآن کرنے والا توافِ قدوم کرے گا سنت ہے توافِ قدوم بس اب عمرے کا کوئی تواف نہیں ہے اور عمرے کی کوئی صحیح نہیں ہے آج زلحجہ تک اسی حالت میں رہے گا ممنوعاتِ احرام سے بچتے ہوئے اس کے بعد پھر حج کا پورا عمل کرے گا پھر حج کے لئے توافِ زیارہ کرے گا اس کے بعد پھر ایک صحیح کرے گا اس کے بعد پھر ایک صحیح کرے گا یہ جو ایک تواف اور ایک صحیح ہوئی ہے ائیمہ سلاسہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تواف اور ایک صحیح حج اور عمرہ دونوں کے لئے ہو گئی دونوں کے لئے ہو گئی احناف یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لئے الہدہ الہدہ کرو ائیمہ سلاسہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کے لئے ایک ہی تواف اور ایک ہی صحیح ویا ان کے پاس یہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا تداخل ہو گیا مل گیا تو اس تداخل کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ ایک تواف اور ایک صحیح دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا یہ ہے حج تمتو اور حج قرآن حج افراد کیا ہے حج افراد میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے آٹھ زلحجہ کو احرام بان لیا حج کی نیت سے جو عامال حج کے کرنے ہیں وہ سارے کر لیے تواف زیارہ ہو گیا بات ختم ہو گئی اہل مکہ کے لیے تواف ودا بھی نہیں ہے رخصتی کا جو تواف ہوتا ہے وہ اہل مکہ کے لیے نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تواف و مکہ والے ہیں وہ کہاں ودا ہو رہے ہیں آفاقی ودا ہوتا ہے تو وہ تواف ودا کرتا ہے مسئلہ آیا تمجھ میں اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حج تمتو اور حج قرآن جو کی ہے جنہوں نے بھی کیا ہے دو نعمتیں مل گئی نا عمرہ اور حج دو مل گئی تو اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے طور پر حدی واجب ہوتی ہے اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کے طور پر حدی واجب ہوتی ہے قربانی واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دم شکر اس کو کہتے ہیں دم شکر اور اوپر جو ہم نے ابھی پڑا کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی ممروچ چیز کا ارتکاب ہوا اس کو بولیں گے دم جنایت کیا بولیں گے اس کو دم جنایت یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دم شکر تمتو کا قرآن کا جو دم ہے شکریہ کا دم ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی شکرانے کے طور پر جانور قربان کیا اس سے حاجی خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جو دم دم جنایت ہوتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے تو وہ حاجی نہیں کھا سکتا وہ صرف فقارہ کا حق ہے اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے